رادہ رانی پر دیئے بیان کے بعد ویوادوں میں آئے کتھا واشک پنڈت پردیپ مشرہ شنیوار دوپہر برسانہ پہنچے انہوں نے پانچ منٹ تک برسانہ میں رہے یہاں انہوں نے رادہ رانی سے دندوت پرنام کیا اور مافی مانگے اس کے بعد مندر سے باہر نکلے ہاتھ جوڑ کر برجواسیوں کا بینندن کیا سرکشہ کو دیکھتے ہوئے فریجی مندر کے پاس فورس تینات کیا گیا تھا میڈیا سے باقشیت میں کہتا برسانہ واشک پنڈت پردیپ مشرہ نے بتایا کہ وہ رادہ رانی کے چڑھنوں میں آئے ہیں ان کے شبدوں سے جو بھی چوٹ لگی ہو اس کے لیے وہ چھما مانگتے ہیں اور برجواسیوں کو بھی ان کی وانی سے جو ٹھےس پہنچی ہے تو اس کے چڑھنوں میں دندوت پرنام کر کے چھما چاہتا ہوں سبھی میڈیا والوں سے سوشل میڈیا والوں سے نیویدن ہے کہ کسی کے لیے کوئی بھی اب شبد نہ کہیں میڈیا والوں سے نیویدن ہے سبھی شوشل میڈیا والوں سے نیویدن ہے کہ کسی کے لیے بھی کوئی افشبت نہ کہیں رادہ رادہ کہیں مردول جی کے لیے اور سبھی چاہے مردول کریں شاستری جی ہوں چاہے انہیں شاستری جی ہوں کسی کے لیے بھی کوئی افشبت نہ پریوک یا کسی بھی براہ کا کوئی پریوک نہیں دیا جا ہر 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 مہا ہے دیکھو ہمارے یہاں سارے بریج منڈل کے سادو شنط بیاس اور مہتما سبھی مندر کے لوگ اکھٹے ہوئے تھے چوبیس تاریخ کو سات دن کا سمیں دیا تھا آج پانچ میں دن نائج رگڑی ہے اور ساچھا دن دو دو کے پانچ مرد تک باتیں آگی ہے کائن پکر کے مادھوں آگی ہے جیوان میں مچھو ایسی بھول نہیں ہوگی جیسے بھیول ہوئی ہے رادہ رانی نے وہ مات کر دیا ہے رہی بہا تو ہم لوگ کی بردواسوں کی اتنی جلدی تو ہمارے منمت نہیں مکلے گی پھر بھی سری جی کے چرنوں میں آنے پر ہمارا جو پروت تھا کہ ہم لوگ دو آگی کی پلاننگ کر رہے تھے رادہ رانی نے اس کی جو ماتی ماری گئی تھی وہ ماتی صحیح ہوئی آج وہ یہاں پہنچا رادہ رانی کی چوکھٹ پر اس نے ناک رگڑی اور سبھی برجواسیوں سے یہ کا معافی مانگی جو اس نے جو غلط واسا رادہ رانی کی پرتی بھولی اور یہ سبھی برجواسیوں کا جو بہت بڑا اندولن تھا وہ آج جو کہہ سفل ہوا سبھی برجواسیوں کو بہت بڑی خوشی ہے کہ آج اس نے اپنے آپ کو سمجھا اور رادہ رانی کی چوکھٹ پر آ کر کے معافی مانگیں دوسرا اس نے ایک سب دور بھولا جہاں جہاں میں کتھا کہوں گا وہاں سب جو کہہ یہ جو میں نے بولا ہے ساری کتھاؤں میں معافی مانگوں گا اور رادہ رانی مجھے مانگ کر دے ایسا یا نے کیا ہے دے رہے درست آئے کیونکہ کیسے بھی صحیح بھگوان کا گنگان کرتے ہیں بودھی تو ان میں ہے لیکن ان کے واقع کے قارن سے جو چت میں دویز آدھی اتنا سب کچھ پلانت ہوا تھا بے آج دی جی کے سامنے آ کر کہ انہوں نے شما جا کر ناک رگڑ کے جو شما مانگی ہے جیسا بریجوازی چاہ رہے تھے ویسا انہوں نے کیا ہے اور آگے سے کوئی بھی کوئی بھی وقت سب کو دھیان سجک ہو جانا چاہیے ان کو کیونکہ دھرم رکشہ ہمارے نیاز آدھی سب ہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے سے ایسی کوئی غلطی نہ کریں اب سب بریجوازی نے ان کو شما کر دیا ہے اور شما کیونکہ شما کی غلط کیا کر سکتے کوئی شما ہی کر سکتا ہے وہ شما مانگیا ہماری شریجی سے ہماری کسوری جی نے ان کو شما کر دیا کیونکہ آرتی کے سامنے آئے مادھا بھی ان کو ڈال دیا اور سب کچھ ہو گیا اب شما تو یہ ہے کہ آگے سے کوئی غلط نہ بولے آگے سے اس پرکار کے آندولن کی ضرورت نہ پڑے سب کے سوہرن سے تھاگور جی کی سیوہ میں سب لوگ لگے رہیں سب اگوان کی ہی سیوہ میں برسانہ میں ماں پی جو مانگی گئی یہ ہی ہم لوگوں کی مانگتی سمسط برجمندل کی سنت سماج کی برجباسیوں کی سمسط سنگٹھنوں کی کہ وہ برسانہ رادھرانی کے مندر میں آکر ناک رگڑ کر ماں پی مانگے انہوں نے ناک رگڑ کر کان پکڑ کر ساشٹانگ پرنام کر کے کسوری جی کے چرنوں میں پڑے رہ کر کے کشما مانگی برجباسیوں سے کشما مانگی اور بھوشت میں ایسی کوئی بھی انرگل ٹپنی نہ کرنے کا بچندیا اور اپنے انویائیوں سے کہا کہ مجھ سے جو گلتی ہوئی اس کے لئے میں کشما مانگنے آیا ہوں سندیز دیا کوئی بھی کسی پرکار سے عبد ڈپنی نہ کرے کیا کم لوگوں نے ماب کیا اس کو ارے بھائیا گلتی کی رادھارانی کی اور پانچ منٹ ساشٹانگ لیٹا رہا رادھارانی کے سامنے اور ناک رگڑتا رہا اور پانچ منٹ تک ہم لوگوں کو برجباسیوں کو گالی دیا وہ تو ٹھاگرد ہی دیکھیں گے لیکن اس میں رادھارانی کے سامنجھ ناک رگڑ کے لمبی ڈنڈات کر کے چھما مانگی ہے اور برجباسیوں سے چھما مانگی ہے اور اپنے انویائیوں کو اہداد دیا ہے کہ کوئی بھی برجباسی کے بارے میں غلط نہ بولے تو بھائیا بھائیں معافی مانگی رادھاران تو اپنے گھر ہم اپنے گھر